نحمدہو و نصلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام نماز فجر کے بعد جو تین بار یہ صورت پڑتا ہے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا بھائیوں اور بہنوں فجر کی نماز کے بعد جو تین بار یہ صورت پڑتا ہے اس کے گھر سے قیامت تک رزق ختم نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے مانگ تجھے اور دیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ صورت پڑھو گے تو اللہ کہے گا میں نے تو رزق دینے کا فیصلہ کر دیا یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن یہ وہ صورت ہے جو اللہ کو فوراں راضی کر دیتی ہے اللہ کو خوش کر دیتی ہے اس صورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اس صورت کی برکت سے اللہ اس بندے کے گھر سے رزق کی تنگی کو دور کر دیتا ہے اللہ اس صورت کے پڑھنے سے محتاجی کا دروازہ بند کر دیتا ہے جو یہ صورت مسلسل فجر کی نماز کے بعد پڑھتا ہے اور بلا ناغہ پڑھتا ہے وہ رزقی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے اللہ کے احکام کو بجالانے اور ممنوعات سے اجتناب برتنے کا نام بندگی اور عبادت ہے بھائیوں اور بہنوں اسلام کے نزدیک عبادت کا مفہوم نہایت وسیح ہے اسلام کا مطالبہ ہے کہ انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو وہ اس طرح زندگی بسر کرے کہ اس کا ہر کام عبادت میں شمار ہو اور اس کا واحد طریقہ یہی ہے کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے ہر بات میں حکم الہی کو پیش نظر رکھے اسلام اس بڑی عبادت کے لیے انسان کو جن ذرائع سے تیار اور اس کی تربیت کرتا ہے عرف عام میں انہیں عبادت کہا جاتا ہے لیکن دراصل یہ تمرینات عبادت ہے انہیں ارکان اسلام بھی اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اسلام کی عمارت بھی انہی ستونوں پر قائم ہے ارکان اسلام میں نماز سر فہرست یعنی سب سے پہلے نمبر پر ہے ان تمام عبادات میں نماز کو جو اہمیت اور فضیلت حاصل ہے وہ کسی بھی صاحب ایمان اہل نظر سے پوشیدہ نہیں ہے نماز کی اہمیت کا اندازہ ناظرین محترم اس بات سے لگائیے کہ قرآن کریم کے ہر پیغام میں صلات یعنی نماز کا لفظ حروف جلی میں موجود ہے ایمان کے بعد سب سے اہم رکن جس کا مطالبہ اہل اسلام سے کیا گیا ہے نماز ہی ہے نماز مسلمانوں کی دینی پہچان اور امتیازی نشان ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی پر بہت زیادہ زور اور ترک پر وعیدیں موجود ہیں فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ نماز کی دین میں وہی اہمیت ہے جو انسانی جسم میں سر کی ہے مومن اور کافر کے درمیان امتیاز کرنے والی چیز نماز ہے لہٰذا جس نے اسے چھوڑا اس نے کفر کیا ناظرین محترم اس وعید سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں نماز کی اہمیت کیا ہے جو چیز جس قدر اہم اور ضروری ہوتی ہے اس کی بجا آوری پر عجر و ثواب بھی اسی قدر زیادہ ملتا ہے چنانچہ نماز کا ثواب بھی اس قدر ہے کہ انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا پنج وقتہ نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نوایا ہے اور اس کی ادائیگی پر عجر و ثواب بھی دیگر چار نمازوں سے زیادہ ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں مہوے استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوئی ہوتی ہے ایسے میں نرم اور گرم آرام دے بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہِ الہی میں سجدہ ریز ہو جانا بڑا پر مشقت اور نفس کو زیر کرنے جیسا مشکل کام ہے اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے اللہ اس پر زیادہ عجر و ثواب عطا کرتا ہے چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو قرآن و حدیث سے بھی نماز فجر فجر کی قیرت اور تلاوت قرآن کی اہمیت جاگر ہوتی ہے جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے کہ فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن محسوس اور مشہود ہو کر سامنے آ جاتا ہے یعنی کہ اگر فجر کی نماز میں پڑھے جانے والا قرآن سمجھ کر بغور پڑھا جائے یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار و تجلیات اور قرآنی فیوز و برکات متشکل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں ناظرین محترم احادیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور اس کی نورانیت کا پتہ چلتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی دو رقات یعنی کہ سنتیں دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہے قرآن و حدیث اور اسلامی لیٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق و مغرب شمال و جنوب کا قرآن عرضی نہیں بلکہ دنیا سے مراد یہ تمام کائنات ہے اور اس کی تمام تر نعمت خزانے دولت و سروت اور حکومت و سرطنت مراد ہے سوچئے جب فجر کی دو رقات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ہیچ ہیں تو پھر فجر کے فرض کا کیا عالم ہوگا صحیح مسلم کی روایت میں ہیں کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمہ میں آ جاتا ہے یعنی کہ جو شخص فجر کی نماز کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ناظرین کرام ہم میں سے اکثر لوگوں کو ہمیشہ ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہماری روزی میں برکت نہیں ہے گھروں میں برکت نہیں ہے جتنا مرضی کمالیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے کبھی اگر ہم اس بے برکتی تندستی بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی ادم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہو جائے گا کہ یہ سب بے برکتی اسی سبب سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتا ہی غفلت لا پروائی اور سستی کا شکار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حوالے سے متعدد احادیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور رزق کی فراوانی اور برکت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروط کیا گیا ہے ایک فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے بھائیوں اور بہنوں اس فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کر لیتے ہیں انہیں ان کا رزق اتا کر دیا جاتا ہے اور دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت اور کوتاہی کے مرتقب ہوتے ہیں انہیں ان کے رزق سے محروم رکھا جاتا ہے اللہ کی تمام نعمت و برکت و اور رزق کے دریا نماز کی ادائیگی سے ہی بہتے ہیں اس کے ساتھ ہی یہ عمر بھی اہم ہے کہ فجر کے علاوہ بقی اچار نمازوں میں بھی خیر و برکت نماز فجر کی ادائیگی سے ہی مشروط ہے اس لیے کہ خیر و برکت کا آغاز نماز فجر کی ادائیگی سے ہی ہوتا ہے ہمیں اپنے گھروں میں تمام اہل خانہ کی نماز فجر کی ادائیگی کے حوالے سے اپنا اور اپنے گھر والوں کا جائزہ لینے اور محاذبہ کرنے کی اشد ضرورت ہے ارشاد ربانی ہے کہ اے ایمان والو خود کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ یعنی جہنم سے بچاؤ جس کا اندھن آدمی اور پتھر ہیں اللہ اکبر ناظرین یاد رکھیے کہ نماز فجر کی کوتہی اور غفلت اور نماز نہ پڑھنا گھر کی نحوست کی علامت کا آغاز ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمان کو خبیص اور منافق قرار دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میرا دل چاہتا ہے کہ آگ لگا کر جلا دوں اللہ اکبر ناظرین کتنی بڑی وعید ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی نمازوں کا خاص کر فجر کی نماز کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے ناظرین محترم آج کا وظیفہ سورة القوسر کا بہت طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے آپ اس صورت کو لازمی پڑھیں چھوٹی سی صورت روزانہ تین بار پڑھنے کا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر سے رزق کی تنگی کا نام و نشان تک ختم ہو جائے گا قیامت تک اس گھر سے رزق ختم نہیں ہوتا جو یہ صورت پڑھتا ہے کائنات کے خزانوں اور ان کی چابیوں کے تنہا مالک پوری مخلوق کے وحدہولہ شریک لحظاق اور اپنی مشیت سے بلا شراکت غیر مخلوق کے رزق میں وسط اور تنگی کا اختیار رکھنے والے رب ذلجلال نے اپنے بندوں کو قرآن پاک کی شکل میں بہترین نہایت زوردار مؤثر اور مفید ہتیار عطا فرمایا ہے کہ وہ اس کے ذریعے اپنی حاجات کو پورا فرمائیں اور نا پسندیدہ چیزوں اور باتوں سے محفوظ ہو جائیں انبیاء سابقین علیہم السلام ہمیشہ اس ہتیار سے فیضیاب ہوتے اور طلب رزق لیے قرآن پاک کی تلاوت اور آیات سے مستفید ہوتے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ بھی یہی تھا اللہ نے ہر مخلوق کے لیے رزق متعین کر دیا ہے ارشاد باری تعالی ہے کہ آسمانوں میں تمہارا رزق ہے اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے پس آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ یقیناً حق ہے اس بات کی طرح جسے تم بولتے ہو لیکن رزق کی تقسیم کہ اللہ تعالی نے مختلف میار بنائے ہیں کسی کو بڑی آسانی سے اس کا رزق حاصل ہو جاتا ہے تو کوئی محنت اور مشقت کی چکی میں پس کر اپنا رزق باتا ہے غرض رزق حاصل کرنے کے مختلف طریقہ اکار ہیں کچھ سہل ہیں اور کچھ انتہائی شاق ہیں لیکن اللہ تعالی نے بندوں کو تلاش رزق کا حکم فرمایا ہے اس کے لیے ازواب اور امامل بنائے ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اپنے حصے کا رزق پاتا ہے ناظرین کرام دنیا چوکے دارالازباب ہے یہاں وہی پائے گا جو محنت کرے گا ہاتھ پر ہاتھ درے بیٹھ کر آسمان سے دسترخان کے نزول کا انتظار کرنے والے کو سوائے حرمان نصیبی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا حلال رزق کا مطلاشی حق تعالی کا بڑا محبوب ہوتا ہے چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص رسی سے لکڑیوں کا بوجھ باندھ کر اپنی پیٹ پر جنگل سے اٹھا لائے پھر انہیں بازار میں بیچ کر اپنا رزق حاصل کرے تو وہ اس شخص سے بہتر ہے جو کسی کے پاس آ کر سوال کرے پھر جس سے سوال کیا گیا ہے وہ اسے دے یا نہ دے حاصل کلام یہ ہے کہ سچے دل سے حلال اور طیب رزق کی جستجو کرنے والے کو کبھی محرومیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بساوقات کچھ ایسے ازباب اور عوامل پیدا ہوتے ہیں جن کی بنا پر ہمارے رزق میں تنگی ہونے لگتی ہے اور یہ بھی من جانب اللہ ایک آزمائش ہی ہوتی ہے معاسی اور زنوب ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان دونوں جہانوں کی بلائی اور خیر سے محروم رہ جاتا ہے ارشاد ربانی ہے تمہیں جو مسئیبت پہنچی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہے اور وہ بہت کچھ تو معاف فرما دیتا ہے بھائیوں اور بہنوں اس آیت میں اس بات کی طرف صاف اشارہ ملتا ہے کہ انسان کو تنگی رزق کی مصیبت ان کے کرتود کی بنا پر لاحق ہوتی ہے یعنی جب انسان معاسی اور منکرات میں ملوث ہوتا ہے تو من جانب اللہ مختلف قسم کی مصیبت ادھر آتی ہیں چنانچہ تنگی رزق کی مصیبت بھی اسی وجہ سے آتی ہے البتہ جب انسان توبہ اور استغفار کرتا ہے تو پھر رزق کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میری قوم اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو وہ تم پر آسمان سے موسلہ دار بارشیں برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کرے گا اور مجرم بند کر مو نہ موڑو بھائیوں اور بہنوں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علامہ کرتبی فرماتے ہیں کہ کسرت استغفار کی وجہ سے اللہ تعالی رزق میں کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں اور قہد سالی کو دور کر دیتے ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفار کا خاص احتمام کریں رزق حصول کے لیے ازباب جس قدر ضروری ہے اسی قدر اللہ کی ذات پر بھروسہ بھی ضروری ہے کیونکہ رزق دینے والی ذات فقط اللہ کی ہے لہٰذا انسان اللہ کے ساتھ جیسا گمان رکھے گا اللہ اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرمائیں گے اگر انسان اللہ کی ذات سے رزق کے امید رکھے تو یقیناً اللہ اس کے رزق میں فراخی پیدا فرمائے گا حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر تم اللہ پر ویسے بھروسہ کرو جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں رزق ایسے دیا جائے گا جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے کہ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو آسودہ ہو کر واپس لوٹتے ہیں علامہ ابن رجب رحمت اللہ علیہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ انسان اگر صرف ظاہری اضباب کو اپنا کر تلاش رزق کے لئے جدو جہد کرے اور اللہ کی ذات پر امید اور توقع نہ کرے تو اس کے رزق میں تنگی پیدا کر دی جاتی ہے لیکن اگر انسان اضباب ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اللہ پر کامل توقع بھی کرے تو اسے اس طرح رزق دیا جاتا ہے جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے یعنی پرندے صبح خالی پیٹ محض اللہ کی ذات پر امید کرتے ہوئے تلاش رزق کے لئے نکلتے ہیں اور جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو گے اللہم مرزقنی تو اللہ کہے گا میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس آیا اور اس پر فاقع کے حالات دیکھے تو وہ جنگل کی طرف نکل گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی چکی کی طرف بڑی اور اسے لا کر رکھا تنور کو دہکایا اور کہنے لگی اللہم مرزقنا اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما اس نے دیکھا تو اچانک پیالہ بھرا ہوا تھا پھر وہ تنور کے پاس گئی تو وہ بھی بھرا ہوا تھا اتنے میں اس کا شہر واپس آ گیا اور کہنے لگا کیا میرے بعد تمہیں کچھ حاصل ہوا ہے اس کی بیوی نے کہا ہاں ہمارے رب کی طرف سے چنانچہ ووٹ کر چکی کے پاس گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ چکی کا پارٹ نہ اٹھاتا تو وہ قیامت تک گھومتی رہتی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک آدمی کو اپنے ازواج کے پاس بھیجا لیکن ان میں سے کسی ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہم انی اسألوکا من فضلکا ورحمتکا فانہو لا یملکوہا الا انتا یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں بے شک تیرے سوا اس کا کوئی مالک نہیں ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے اور ہم رحمت کا انتظار کر رہے ہیں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو کیا کہا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا کرو اللہم مغفر لی ورحمنی وہدینی وعافینی ورزخنی یعنی اے اللہ مجھے معاف فرما مجھ پر رحم فرما مجھے آفیت دے اور مجھے رزق عطا فرما اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی چار انگلیوں کو بند کر کے فرمایا کہ یہ چیزیں تمہاری دنیا اور آخرت کو جمع کرنے والی ہیں محترم ناظرین حاتم تائی کا نام کسی تعرف کا مہتاج نہیں ہے غیر معمولی شجاعت اور سخاوت کی وجہ سے ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا ایک دفعہ حاتم تائی نے کہا کہ میں نے زندگی میں کئی علوم حاصل کیے مگر آخر میں چار باتوں پر میں ٹھہر گیا مطلب میرے سارے علوم کا خلاصہ چار باتوں میں پنہا تھا میں نے انہیں اختیار کر لیا اور مطمئن ہو گیا پہلا علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ تھا کہ جو رزق میرے نصیب میں لکھا ہے نہ تو وہ کوئی مجھ سے چھین سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اس میں کمی کر سکتا ہے اس لیے میں رزق کے معاملے میں بے فکر ہو گیا دوسرے علم کے بارے میں اس نے بتاتے ہوئے کہا کہ زندگی میں جو حق یعنی ذمہ داری اللہ رب العزت نے مجھے دی ہے وہ مجھے ہی ادا کرنی ہے بس پھر میں اس کے کاموں میں لگ گیا یعنی جو نیکی کا حکم مجھے عطا کیا گیا میں اس میں مشغول ہو گیا حاتم تائی نے اپنے تیسرے علم کے بارے میں بتایا کہ ایک چیز جو مجھے ہر وقت دیکھتی ہے ڈھونڈتی ہے اور میرے تاکم میں رہتی ہے وہ ہے موت میں اس سے بھاگ نہیں سکتا اس نے آنا ہے اور وہ آ کر رہے گی اس لیے میں نے اس سے سمجھاتا کر لیا چوتھا اور آخر علم جو میں نے حاصل کیا وہ یہ ہے کہ میں جان گیا ہوں کہ میرا رب مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے میرے ہر کام سے باخبر ہے لہٰذا اس خوف سے میں نے برے کام چھوڑ دیئے اور گناہوں سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا ناظرین اکرام حاتم تائی کے بتائے ہوئے ان چار علوم کو پڑھ کر یہ سبق ملتا ہے اور اندازہ ہوتا ہے کہ یہ چار علوم ہماری زندگی کے لیے ایک اصول اور ایک ایسی مشل راہ ہے کہ جن لوگوں نے انہیں اپنا لیا ان کے لیے زندگی اتنی آسان اور مطمئن ہو جائے گی جس کا انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا اصل میں قرآن مجید فرقان حمید میں احادیث مبارکہ میں انبیاء علیہم السلام کے حالات میں صحابہ کرام کے اعمال میں بزرگان دین کے واقعات میں اور اللہ تبارک و تعالی کے بتلائے ہوئے راستے میں ایک مکمل اور کامیاب زندگی گزارنے کے تمام اصول و ضبابد ہمیں صاف صاف دکھائی دیتے ہیں مگر یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم زندگی گزارنے کے طریقوں کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں تلاش کرتے ہیں اور جب وہ میسر نہیں ہوتی تو شکوہ ہم اللہ تبارک و تعالی سے کرتے ہیں اللہ رب العزت کے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسطوں کے دروازے کھولے ہیں احادیث مبارکہ کا متعلق کرنے سے پتا چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں اسی طرح کئی ایسے عامال بھی ارشاد فرمائیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی ساتھ میں رسک میں وسط برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے چنانچہ وہ تذبیح جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور رسک کی تنگی کے بارے میں بتاتے ہوئے ارز کی کہ دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ہیں وہ تذبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تذبیح ہے اور جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ روزانہ نماز فجر کے بعد ایک یہ تذبیح پڑھ لیا کرو دنیا تیرے پاس زلیل اور خوار ہو کر آئے گی وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ چلے گئے اور پھر کچھ دن کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ارز کرنے لگے کہ یا رسول اللہ دنیا میرے پاس اس کسرت سے آئی ہے کہ میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں اور کہاں رکھوں اور ناظرین وہ تذبیح ہے حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں دو بھائی تھے ایک بارگاہ نبوی میں حاضر رہتا اور دوسرا کام کاج کرتا تھا کام کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کے کام نہ کرنے کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ شاید تجھے اس کی برکت سے ہی رزق دیا جا رہا ہو ناظرین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت کرتے ہوئے کہا کہ اس نے سارا بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے اسے میری مدد کرنی چاہیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو بھائی کی کفالت کرنے پر صبر اور احمد کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ جو کچھ تو کما کر اپنے بھائی پر خرج کرتا ہے ناظرین حدیث مذکور اس بات پر واضح دلیل ہے کہ فقارا بالخصوص اپنے قریبی رشتہ داروں کی کفالت کرنا رزق میں برکت کا بہترین ذریعہ ہے محترم ناظرین فجر کی نماز کے بعد آپ نے صورت القوسر پڑھنی ہے کیسے پڑھنی ہے یہ میں آج کے وظیفے میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں وظیفے کو توجہ کے ساتھ سنیے گا اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کاٹ کاٹ کر یا اسکپ کر کے دیکھی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اب ایسا نہ کیجئے گا جو میں بتانے جا رہا ہوں اس صورت کی برکت سے اللہ تعالی آپ کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا کہ آپ کے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہوگا یہ صورت پڑھنے والا انشاءاللہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائے گا اور اللہ اس کے رزق کے تمام ازباب کو حل کر دے گا اللہ والوں سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنا ہے درود پاک آپ کوئی سوی پڑھ سکتے ہیں لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے اسی لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ جب بھی اپنے لیے دعا کریں یا کسی بھی وظیفے کا احتمام کریں تو درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے استغفراللہ کی ایک تذبیح پڑھنی ہے استغفراللہ 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 یہ تذبیح پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تذبیح سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی پڑھنی ہے اور تین بار آپ نے سورة الکوسر پڑھنی ہے سورة الکوسر پڑھنے کے بعد آپ نے آخری مرتبہ ایک بار درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے ناظرین یہ اللہ کی پسندیدہ ترین صورت ہے اور اس صورت اور تذبیح کی برکت اللہ تعالی آپ کو مالا مال کر دے گا اور آپ کے رزق میں انشاءاللہ فراوانی عطا فرمائے گا آخر میں آپ نے اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تیرے لیے ہی سب قسم کی تعریف ہے جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں جو تو دور کر دے اسے کوئی نزدیک کرنے والا نہیں اور جسے تو نزدیک کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں اور جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں اے اللہ ہم پر اپنی براکات اپنی رحمت اپنے فضل اور اپنے رزق کو پھیلا دے اے اللہ میں تجھ سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو ہمیشہ قائم رہیں نہ تیری عبادت میں حائل ہوں اور نہ زائل ہوں اے اللہ میں تجھ سے تنگی کے دن کی نعمت اور جنگ کے دن کے امن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس چیز کی برائی سے جو تُو نے آتا کی اور اس چیز کے شر سے جو تُو نے ہم سے روک لی اے معبود مجھے عطا فرما اپنے بے حساب فضل سے حلال اور پاکیزہ فراوانی روزی جو حلال اور پاکیزہ اور کافی ہو دنیا اور آخرت کے لیے وہ جاری رہے مناسب اور خوشزائقہ بغیر کسی تکلیف کے اور اس میں تیری مخلوق میں سے کسی کا احسان نہ ہو مگر یہ کہ تیرے وسیع فضل سے فراوانی سے ملے کیونکہ تُو نے فرمایا ہے کہ اللہ کے فضل سے مانگو پس میں تیرے فضل سے مانگتا ہوں تیری عطا کا طلبگار ہوں اور تیرے بھرے ہاتھوں سے لینا چاہتا ہوں میرے مالک میری دعا کو قبول و منظور فرما اور اپنے خزانے غیب سے مجھے رزق کی کشادگی عطا فرما آمین یا رب العالمین ناظرین کرام آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ